اسلام علیکم میرا نام انجینئر کرن وکاس ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے جارہے ہیں وہ بہت 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 ہی امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ والمارٹ کے اکاؤنٹ کو کریٹ کر رہے ہیں اور اس میں ٹرمینیشن کا پرابلم آ رہے ہیں سو دیکھیں جب والمارٹ کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ایک اپلیکیشن والمارٹ پہ سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کی ریٹ کرنے کے لیے آپ نے اپلائے کیا اور وہ ریجیکٹ ہو گئی تو لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اللسی اب ریجیکٹ ہو گئی ہے آپ اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے اب آپ کی ساری انفرمیشن ختم ہو گئی بس اب آپ کی اپیل کیونکہ ریجیکٹ ہو چکی ہے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے تو اب پھر بہت سارے لوگ اس کے بعد حمد آر جاتے ہیں سو فرسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ویب سائٹ بہت پروفیشنل ہونی شاہی ہے آپ کے کیٹالوگ کا سائز جو ہے وہ کم از کم بھی کوئی ففٹی پلاس پروڈکس اس میں لازمی ہونی شاہی ہے کیونکہ دیکھیں والمارٹ پہ جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو والمارٹ کیوں ہماری چیزوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے اس کی میں آپ کو ریزنز بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم والمارٹ سیلر سینٹرل جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اور اس کو میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر ہم والمارٹ سیلر سینٹرل میں ہم اپلائے کرتے ہیں اور ہماری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے then اس کیس میں میں آپ کو ایک آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹریک بتانے جا رہی ہوں جس کے تھرہو آپ والمارٹ سے دوبارہ کانٹیک کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس سے پہلے آپ نے ساری اپنی جتنی بھی ڈیٹیل سے اس کو گو تھرو کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں اڈریس انٹر کرتے ہوئے کوئی پرابلم کر دیتے ہیں ای آئین انٹر کرتے ہوئے کچھ پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر کیونکہ ایمازون کی طرح والمارٹ کی اکاؤنٹ کی ریجیشن بہت آسان نہیں ہے اور والمارٹ میں پھر دو طرح کی چیزیں والمارٹ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک آپ کی کسٹمر سپورٹ کے لیے آپ کی ریکوائیڈ ہوتا ہے اور دوسرا مطلب والمارٹ آپ سے جب کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ٹائم پر آپ کی بزنیس ای میل اور بزنیس فون نمبر کون سا ہوگا وہ بھی ریکوائیڈ کرتا ہے تو دیکھیں ویب سائٹ بھی یہ سارا ڈیٹا ایز ایز آپ کا موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کی ایڈریس کی ویریفیکیشن بھی کرے اور آپ کی کانٹیکٹ انفرمیشن کی بھی ویریفیکیشن کرے ہاں ایک اور چیز ہے کہ پہلے جو والمارٹ پہ اپلیکیشن کا جو پروسیجر تھا وہ تھوڑا ڈیفرن تھا کیونکہ وہاں پر والمارٹ آپ سے ڈاکومنٹس بھی اسی ٹائم پر اپلوڈ کرواتا تھا but now in this case آپ کا والمارٹ کا فوری طور پر ایکاونٹ کیریٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ بزنیس کی انفرمیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے انٹر کرتے ہو اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی مطلب اپلیکیشن جسٹ ویریفائنگ لکھا وہ آ رہا ہوتا ہے ریویو لکھا ہوتا ہے ان ریویو لکھا ہوتا ہے تو وہ مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ دس دن گزر گے بیس دن گزر گے ابھی بھی ان ریویو ہے تو اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کلیر کٹ کہ وہ ریجیکشن ہی ہے وہ ریجیکٹیڈ ہی ہے کیونکہ والمارٹ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگاتا اکاؤنٹس کو ویریفائے کرنے کے لیے اکاؤنٹ جسٹ ویڈین فورٹی ایٹ آورز جو ہے وہ اس کا آپ کو فیڈ بیک آ جاتا ہے اچھا اب اپلیکیشن میں ریجیکشن ہو گئی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے والمارٹ سیلر سینٹرل ای میل سپورٹ میں بالکل آپ کو بی بی سٹیپس بتا رہی ہوں آپ اسی طرح سے فولو کریں گے یہاں پر آپ کلیک کریں گے اور کلیک کرنے کے بعد دیکھیں ابھی یہاں پر کانٹیکٹ کی کچھ انفرمیشن یہاں پر اوپن ہوگی اور وہ پوچھے گا کہ آپ کس سینس میں جو ہے وہ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں والمارٹ سے کیوں کانٹیک کرنا چاہتے ہیں سو ہم اپلیکیشن اپیل اپلیکیشن کے ڈسین کو جو ہے وہ مطلب کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے اکاؤنٹ کو سائنن کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ کلیک کروگے اور کلیک کرنے کے بعد میں آپ کو لاغن کرنوں پھر آپ کو بتاتی جی تو آپ یہاں پر پاسورڈ and other access issue پر آپ کلیک کریں گے اور یہاں پر آپ جی اپیل اپلیکیشن ڈسین پر آپ نے کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جی آپ نے وہی email address use کرنا ہے جس email کے تھوہ آپ نے والمارٹ کا سیلر سینٹرل اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوشش کی تھی سو جی یہاں پر آپ open case پر کلیک کریں گے اور یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اپنا name لکھنا ہے جس name پر آپ نے والمارٹ کا account create کیا تھا اور اس کی application reject ہو گئی تھی یہاں پر email لکھیں یہاں پر والمارٹ پر جو آپ نے name apply کیا تھا seller central کے لیے display name وہ آپ یہاں پر لکھو گے اور اپنا سارا جو بھی issue ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ attachment بھی یہاں پر کر سکتے ہو دیکھو submit case and upload file یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اور جو files آپ attach کرنا چاہتے ہو لیک اپنے business کو verify کرنے کے لیے آپ e-i-n کا document یا کوئی بھی document جو آپ اس کے ساتھ attach کرنا چاہتے ہو وہ آپ نے اس کے ساتھ attach کرنا ہے اور then آپ نے submit case and upload files پر آپ نے click کرنا ہے اور پھر آپ نے جو بھی attachment کرنی ہوئی آپ نے وہ attachment کرنی ہے اور اس کے بعد آپ اس case کو submit کروا دیں گے then جو email address آپ نے provide کیا ہوگا جس پر آپ نے walmart کا account create کرنے کی کوشش کی ہوگی اسی پر reply back آئے گا اور اگر آپ نے جو problems already آپ نے identify کی ہیں application rejection کے بعد وہ آپ نے اگر ٹھیک کر لی ہوئی اور وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر provide کر دی then in this case آپ کا جو account ہے وہ approve ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں تو جی آج ہم نے آپ کو ایک بہترین trick بتائی ہے جس کے through آپ account approval کا ایک اور chance لے سکتے ہو so امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی informative لگی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز فردر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو like کریں subscribe کریں اور دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز اور انیف e-commerce کے platform کو join کرنے کے لیے link میں contact number دیا ہوئے you can contact with us to solve your case to consult about your business اگر آپ کوئی بھی ہماری service لینا چاہتے ہیں you can contact with us thank you so much for watching our video اللہ حافظ